اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مختیار ہے آج میں نے بات کرنی ہے انٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے بارے میں یہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بیس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہو چکی اور یہ ایک فیوچر میں ایک پینڈیمک کی سچیشن اختیار کرنے والا ہے تو یہ ایک بائیوٹک انٹی بائیوٹک کی پینڈیمک سچیشن ہو سکتی ہے مطلب لوگ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی انٹی بائیوٹکس نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ریزسٹنس زیادہ آ جائے گی تو جتنے بھی بیکٹیر انفیکشن اگر ان کے پاس ان کے لیے ہمارے پاس انٹی بائیوٹکس نہیں ہوں گی تو آلٹی میٹلی ڈیتھ ہوگی اور دو ہزار پندرہ میں جو ہے تقریباً چاس ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پچھلے سال میں تقریباً سات لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی مطلب اس ریزسٹنس کی وجہ سے اور ایک انداز مطابق اگر یہی حال چلتا رہا تو دو ہزار پچاس تک اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ ایک کروڑ تک پہنچ جائے گی کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ آور یوز ہو رہے ہیں اس کا میس یوز ہو رہے ہیں اور ابیوز بھی ہو رہا ہے انٹی بائیوٹکس کا تو اس وجہ سے ریزسٹنس آ رہی ہے تو کوشش کہنی چاہئے کہ ہمیں